چوبیس دسمبر انیس سن ستاون کا واقعہ ہے جب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلی مرتبہ سو روپے مالیت کا ایسا کرنسی نوٹ چاری کیا جس پر بانیاں پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور دوسری جانب بادشاہی مسجد لاہور کا عقص تھا یہ کرنسی نوٹ کراچی لاہور اور ڈھاکہ سے بائک وقت جاری کیے گئے تھے اس پر سٹیٹ بینک آف پاکستان جو اس وقت تھے عبدالقادر کے دستگت تھے جو اردو میں کیے گئے تھے یہ پاکستان کا پہلا کرنسی نوٹ سبت تھا جس پر کسی انسانی شکل کو جاری کیا گیا تھا جس پر کہ کوئی انسانی شکل شایع تھی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے رضوان یاکوب اور آج ہم دیکھیں گے کہ قائد عظم کی تصویر نوٹ پر چھپنے پر اطراز کیوں کیا گیا قائد عظم محمد علی جناح کی تصویر والے اس کرنسی نوٹ کے جاری ہونے کے بعد علماء اور دیگر افراد کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا تھا اس سلسلے کی پہلی خبر روزنامہ جنگ میں 30 دسمبر 1957 کو شائع ہوئی صدر مرکزی جمعیت علماء پاکستان جناب مولانا عبدالحامد بدعیونی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ بانیا پاکستان کی زندگی میں جب ڈاک کے ٹکٹ پر ان کی تصویر شائع کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کو سخت ناپسند کیا اور اس کو مسترد کر دیا ان کے مطابق بانیا پاکستان نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ ڈاک ٹکٹوں پر چاند تارہ یا کسی مشہور پاکستانی امارت کی تصویر شائع ہو اسی طرح کل پاکستان دستور پارٹی کے صدر مولانا عبدالقادری نے تمام اسلام پسند عوام سے اپیل کی کہ ایسے کرنسی کنوٹوں کا بائیکارٹ کیا جائے جن پر بانیا پاکستان کی تصویر ہو تاکہ حکام کو مجبور کیا جا سکے کہ یہ نوٹ جو جاری کیے گئے ہیں واپس لیں انہوں نے حکومتی اس قدم کو مسلمانوں کی جذبات کی توہین قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک انتہائی گہر اسلامی طریقہ ہے صدر سکندر مرزا اور وزیر مالیہ سے اپیل کی کہ وہ اس کرنسی نوٹ کو واپس لیں تاکہ لوگوں کے جذبات کی توہین نہ ہو اسی خبر میں مرکزی جمعیت علماء اسلام کے نائب صدر مولانا مفتی محمد شفی کا بیان بھی سامنے آیا جن سے انہوں نے کہا کہ پچیس دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناہ کی یم پیدائش کے موقع پر بازاروں میں سو روپے کا نیا نوٹ محمد علی جناہ کی تصویر کے ساتھ رائج کیا گیا ہے اور اسے قائد اعظم کی یادکار کے طور پر منایا جا رہا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم اور پاکستان آج کل ایسے نادان دوستوں یا دانا دشمنوں کے ہاتھوں مظلوم ہے کہ پاکستان کے قائد اعظم کی ایک ایک یادگار کو چن چن کر مٹایا جا رہا ہے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ سب کچھ انہی کا نام لے کر کیا جا رہا ہے مولانا مفتی محمد شفیق کے مطابق بانی پاکستان اپنی فطرت و طبیعت میں جمہوری نظام کے قائل تھے اور پاکستان میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ جمہوری نظام کو جاری رکھا جاسکے ان کو قائد اعظم کہنے والوں نے ہی دس سال کے عرصے میں کسر جمہوریت کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دی ہے اور ہماری گورنمنٹ اور پارلیمنٹ سازشوں کا گہوارہ بن کر رہ گئی ہے انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ قائد اعظم کی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی تھی کہ پاکستانی سکھے پر اپنی یا کسی اور کی تصویر ثبت کرنا کو رد کر دیا اور جب کسی نے یہ مشورہ دیا تو اس کی سخت مضمت کی یہ ایک ان کا انتہائی حقیمانہ اور اسلام کے این مطابق اقدام تھا ان کی حیات میں اور ان کے بعد آئی تک ان کی اس سنت حسنہ کو قائم رکھا مگر آج ان کے یوم پدائش پر قائد اعظم کے فدائیوں نے ان کی اس سنت کو رخصت کر دیا اور کویا قائد اعظم اور پاکستان کی بڑی خدمت کر دی اخبارات کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر نوٹ پر چھاپنے پر دینی علماء اور دینی لوگ ہی اس پر اتراز نہیں کر رہے تھے بلکہ تاجر حضرات بھی اس مہم میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے دسمبر انیس ستاون میں سرگودہ کی آٹھ مذہبی جماعتوں اور دیگر جماعتوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی نئی تجویز جس میں نوٹوں پر تصویر چھاپنا ہے میں پاکستان کے دستور اور اس کی روح کے سرسر خلاف ہے اور حالانکہ حکومتی ارکان نے دستور کی وفاداری کا حلف لے رکھا ہے ہم سٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومتے واقع سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس تجویز پر عمل درامد نہ کریں اور یہ رسم نہ بنائیں کہ سکھوں پر کسی فرد کی تصویر چاری کی جائے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر بادشاہت پرستی کی یادکاروں کو زندہ نہیں کرنا چاہیے اس زمانے میں کچھ تزیہ نگار اور شاعر علمہ کرام کے اس احتجاج میں شامل ہوئے لیکن کچھ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس قدم کی تائید کرتے تھے اس زمانے میں قائد عظم کی تصویر نوٹوں پر چھاپے جانے پر معروف شاعر احسان دانش نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ ان اشار میں کیا دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے دینا ادھر قائد عظم کی ہے تصویر سو کے نوٹ پر ذہن بھٹکا ہے کس کا یہ ستم کس نے کیا میری خوش طبی میں یہ زہرے گم کس نے کیا حد کہہ کے زبان سیدھی جائے گی کیا اسی تصویر سے رشوت لی دی جائے گی دل لرز اٹھے نہ کیوں خواب کی تابیر سے دن رات ہوگی سمگلنگ بھی اسی تصویر سے کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب کیا اسی تصویر سے جا کے خریدیں گے شراب کلمہ گو کیا یوں بھی لوٹیں گے میرا صبر و قرار کیا اسی تصویر سے ہوگا چکروں میں کاروبار نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے یہ جناب قائد اعظم کی توہین ہے اس ویڈیو کا مقصد آپ سب دوستوں کو یہ بتانا ہے کہ نوٹوں پر قائد اعظم محمد علی جناب کی تصویر ان کی توہین سے کم نہیں کیونکہ ہم اسی تصویر سے بہت سارے گناہ سر انجام دیتے ہیں جو کہ احسان دانش کی گزل جو میں نے پڑھی ہے اس میں سمام بتائے گئے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی متبادل تو ہو ہی سکتا ہے آپ سب کے ذہن میں جو متبادل اس نظام کا آ رہا ہے آپ سب لوگ کومنٹ میں ضرور بتائیں اور جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہے دیجٹل کرنسی کیوں نہ ہم اس نوٹ کرنسی کوئنس سب کو دیجٹل کرنسی میں دبدیل کرتے ہیں جو ایک بہت بہترین نظام ہے اس پر کسی نہ کسی دن میں ایک مکمل ویڈیو بناوں گا اس کا پورا نظام آپ سب کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ اب مجھے اجازت دے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ